صرف 23 سال کا تھا وہ ہستہ مسکراتہ سکھ نوجوان جس کی موچھے بھی ابھی ہلکی ہلکی ہی نکلی تھی اور وہ گلوان کی لڑائی میں شہید ہو کر ویرگتی پا گیا لیکن جانے سے پہلے اس نے وہ ویرتا دکھائی جس نے نہ صرف اس کی ریجیمنٹ کا نہ صرف بھارت کی فوج کا نہ صرف سکھ سمودائے کا بلکہ بھارت بھونی کا نام بہت انچا کر دیا وہ تھا گرتیج سنگھ جس نے گلوان کی لڑائی میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے ایک درجن چینیوں کو موت کے گھاٹ اتارا وہ بھی تب جب چار چار چینی سینکوں نے اسے پکڑا ہوا تھا وہ وہرے گرتیج تم نے ثابت کر دیا کہ ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک اکھیلہ سکھ سوالاک کے برابر ہے آج جب میں شہید گرتیج سنگھ کی بہادری اور شہادت کی بات یاد کر رہا ہوں تو میری آنکھوں میں گرو کی آسو ہیں شہید کا ویڈیو ہے دوستو پورا دیکھنا اور اپنی آنکھوں میں بسا لینا دوستو یہ کہانی ان چند کہانیوں میں سے ایک ہے جو سیما پر تینات ہماری فوجوں سے ہم تک پہنچی ہے یہ سرکاری جریوں سے نہیں آئی ہے بلکہ خود ہمارے ویر جوانوں نے اس بے مثال شہید کی کہانی ایک پترکار سبیر بھومک تک پہنچائی ہم انہی کے حوالے سے یہ کہانی بیان کر رہے ہیں گلوان میں پندر جون کی شام کی گھٹنا تو آپ کو پتائی ہے کہ کس طرح سے ہمارے بیس جوانوں کو چینی فوج نے دھوکے سے شہید کر دیا کچھ سیدھے حملے میں شہید ہوئے تو کچھ ندی میں گر جانے کی وجہ سے اور اس کے بعد ہماری فوج کو ترنت جوابی حملہ کرنا تھا حالانکہ اس کے پاس تیاری کرنے یا ہتھیاروں کی ویبستہ کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں تھا لیکن بیہار ریجمنٹ کے ساتھ ساتھ تھرڈ پنجاب کی گھاتک پلاتون کو بھی دیش کی سیوہ میں بہدوری دکھانے کا موقع بلا اس پلاتون کا نام ہی گھاتک پلاتون ہے اور اس نے دکھا دیا کہ اس کا یہ نام کیوں ہے یہ پلاتون بیہار ریجمنٹ کی مدد کے لیے پہنچی اور اس نے چینیوں پر وہ کہر برپا کیا کہ گلوان کی لڑائی کو چینی فوج سپنے میں بھی نہیں بھول پائے گی اور اس لڑائی میں جو جوان اسادھرن ویرتا دکھا کر شہید ہوئے ان میں سے ایک تھا گرہ تیج سنگھ جو سکھ جوان ریجمنٹ کی مدد کے لیے دوڑے ان میں تھرڈ پنجاب گھاتک ریجمنٹ کے ساتھ ساتھ میڈیم آٹیلری کے سکھ گنر بھی تھے ان لوگوں کے پاس صرف اپنی کرپانے لاتیاں سریے اور تیج چاکو تھے کوئی بڑا ہتھیار نہیں لیکن وہ ویرتا کے جوش میں اتنے مدہوش تھے کہ انہیں چھوٹے یا بڑے ہتھیار کی کوئی پروہ نہیں تھی سب کیا سب بولے سو نحال ست سریعکال کا نعرہ لگاتے ہوئے چینیوں پر ٹوٹ پڑے ایک طرف ان کی دہاڑ اور دوسری طرف ان کی ویرتا دیکھتے ہی بنتی تھی گرتیز کے ساتھی جوان بتاتے ہیں کہ چار چینی سینکوں نے گرتیز پر حملہ کیا انہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے مارنے بڑے ہی تھے کہ اس ویر نے بولے سو نحال کا گگن بھی دینارہ لگایا اور ان میں سے دو کو بری طرح جھٹک کر ان کی پکڑ سے باہر نکل گیا اور اس کے بعد اس نے جو کیا وہ گروہ کے عشیرواد والا کوئی خالصہ ہی کر سکتا ہے گرتیز نے چاروں پر حملہ کیا اور دو دو کو گھسیٹ کر پہاڑی کے مہانے پر لیایا اور نیچے ڈھکیل دیا چاروں کا چاروں مارے گئے اس دوران خود گرتیز کا بھی سنتولن بگڑ گیا اور وہ بھی نیچے کی طرف فسلنے لگا لیکن کسی طرح ایک بڑی چٹان کا سہارا لے کر اس نے خود کو نیچے گرنے سے بچا لیا چار چینیوں کو نرک کے حوالے کرنے کے بعد بھی گرتیز کی دلیری دیکھئے کہ وہ کچھ اور چینیوں پر بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑا اپنی کرپان سے ایک چینی کا گلہ ریتنے کے بعد گرتیز نے اس کا بڑا ہتھیار چھین لیا اور سات دوسرے چینیوں کو مار گرائیا اسی دوران ایک چینی نے اس کی پیٹھ میں تلوار گھوپ دی بھارت ماں کے اس مہان سپوت کی ویرتا کو پرنام کیجئے کہ وہ پیچھے کی طرف مڑا اور اپنے حملہور کو بھی کرپان سے مار گرائیا جب گلوان کی خونی لڑائی ختم ہوئی تو گرتیز ویر گرتی کو پرابت ہو چکا تھا لیکن اس کے ہاتھوں مارے گئے بارے چینیوں کی لاشیں گروہ گوین سنگھ کی ان عمر پنگٹیوں کی یاد دلا رہی تھی کہ سوہ لاکھ سے ایک لڑاؤں تب گوین سنگھ نام کہاؤں واہرے گرتیز تم نے اپنے اگلی پچھلی پیڑیوں کا نام سوران اکشروں میں لکھ دیا بھارت ماں کے ویر سپوت تم ویرتا کے قصوں میں چیودانتیوں میں ہماری کتابوں میں اتحاس میں فوج کی داستانوں میں اور دشمن کی یادوں میں زندہ رہو گے پنجاب کے مانسا جلے کے بیرے والا ڈوگرا گاؤں کا رہنے والا تھا گرتیز سنگھ گرتیز سنگھ نے جس سکول میں پڑھائی کی تھی اب وہ سکول گرتیز کے نام سے ہی جانا جائے گا پنجاب سرکار نے اس کا نام بدل کر گرتیز کے نام پر کر دیا ہے پنجاب سرکار نے اس کا نام پر کر دیا ہے پنجاب سرکار نے اس کا نام پر کر دیا ہے